انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار آرٹکل دو سو چوبیس کے تحت نوے روز میں انتخابات ضروری وقت گزر رہا ہے عدالت نے صرف آئینی نکتہ دیکھنا ہے اور اس پر عمل درامت کرانا ہے آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی چیف سیاسس کے ریمارکس سمات آج پھر ہوگی پنجاب اور خیبر پختونقام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر اس خود نوٹس بینچ میں شامل دو ججز نے اتراز اٹھا دیئے سپیکرز کی درخواستیں پہلے دائر ہوئیں نوٹس بات میں لیا گیا اس کیس میں چیف یہ الیکشنز کمیشنر کو بھی بلایا گیا جو فریق نہیں جیسٹس زمان مندخیل کے ریمارکس ہم آئینی شک پر بات کر رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اسامنی آئین کے تحت تحلیل ہوئیں یا نہیں جیسٹس اتھر من اللہ کے ریمارکس وزیراعظم کی زیر سندارت جلاس سوپرین کورٹ کے اصور نوٹس فتش کیل دیئے گئے بینچ پر تحافظات صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان غیر آئینی قرار انیکشن کا در مقرر کرنا ای سی پی کا اختیار ہے لیلکہ انصاف کی جل بھرو تحریک نہ کام ہو چکی عوام نے انکشاہ کی سیاست مسترد کر دی شہبا شریف کا اصحار خیال وزیراعظم سے گوارہ سندھ کی ملاقات سیاستی امور پر تبادلہ خیال پاکستان باقی آنسل کا بھی سپریم کورٹ کے نون اکنی بینچ پر اندر محترمات کا اصحار جسٹس قاضی پائزیسہ اور جسٹس تارک مسعود کو باہر رکھنے سے غیر جانب داری اور نیوٹرل ہونے کی تصور پر حرف آئے گا جسٹس مظاہر علی اکبر نقلی رسا کرانا طور پر خود کو بین سے الگ کر لیں اعلامی ہے جاری مجرم اتدار میں بیٹھے ہیں انیکشن کمیشن پریڈی ایم کی مہم چلانے میں مشروط مجھے ناہل کرنے کی کوششیں جاری انتقامی کاروائیں آروج پر جل بھرو تحریک کی تحت جرکتاریاں دینے والوں سے دہشرت گدوں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے ایسے حد کرنے تو مارشل اور دور میں بھی نہیں دیکھیں یہ چاہے کچھ بھی کر لیں انیکشن کے بطالبے سے پیچھے نہیں ہوتیں گے نگران حکومت نویروز سے زیادہ نہیں رہ سکتی امران خان ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے والے پھر سازشوں میں مصروف اتنا خان ملک میں فساد اور انتشار پھیلا رہا ہے امران دولا ہی موجودہ حالات کا ذمہ دار ہے سازش ان کے خلاف نہیں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی دوبارہ اقتدار کے خواب دیکھنے والے سننے ان کے سہولتکار گھروں کو جا جو کہ ہم الیکشن سے خواب زدہ نہیں نولے کسی سہارے کے ولبوتے پر نہیں عوام کی طاقت سے ہی اقتدار میں آتی ہے مرگی ابنہ وال مرگی ابنہ وال پتاکی اور سباہی الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے انتقابات سے خواب زدہ ہے نہ ہی پیچھے ہٹے ہیں بوٹ کی طاقت سے فتنے کو شکست دیں گے پنجاب میں اگلی حکومت نولیگ بنائے گی دانا سناللہ الیکشن ایک دوہزت ہوترہ میں گوانر کا ذکر نہیں صدر ایسی پی کی مشابت سے انتقابات کی تاریخ دے سکتا ہے موضوع بہران صرف ایک پارکی کے بدہ سے ہے کوئی بھی جبھولی پسند منتقاب اسمبلے کی تحلیل نہیں چاہتا اس لیے اسمبلے پر دستقت نہیں کیے تھے گوادر پنجاب ولی غرہمان کی آن دا فرنٹ میں گفتگو طریق انصاف کی جیل بھرو تحریک کا دوشہ روز پشاور میں رہنما اور کارکن صرف فوٹو سیشن تقریب محدود رالی کی شکل میں سنٹرل جیل پہنچنے والے پہلے قیدیوں کی وین پر چڑھے تصابیر بنوائیں پھر نیچے ہوتا گئے طریق انصاف کی جیل بھرو تحریک باجوڑ پولیس خالی وین لے کر گرشت کتی رہی رزا کرانا کی رفتاریوں کے لیے اعلانات کوئی بھی پی ٹی اے کارکن سبار نہ ہوا دیا ایک خانم بھی دفرے کی جانب سے اعلانات صرف دو کارکنوں نے کی رفتاری دی کس تہنما کو کہاں رکھا جائے گا پتا چل گیا عصد عمر مراد راس لی جی خان شاہ محمد قریشی اعترک عظم سواتی رحیم نیر خان عمر صرف راہ چیمہ بھکر اور ولی نکبال لیہ جیل منتقل پی ٹی اے رہنما اور کارکنوں کو سولہ امپیو کے تحت ایک ماہ کے لیے بند کیا گیا ہے شاہ محمد قریشی اعترکنوں شاہ محمد قریشی اعترکنوں عظم سواتی سمی دیگر کی بازیابی کے درخواست سمات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سوٹ چہدری آج مقدمہ سنیں گے کراچی مکومنی اسمبلی کے نوحل کو میں زمینی الیکشن امکی امر پیپل سواتی کا بائٹ اور تحریک انصاف مسلم علائنس تحریک اللہ بیک میدان میں پیشتر امید وارو نکاق زمترا دیے حتمی فریصہ یار خادر سوی میر بنصور این اے 256 سے آزاد حیثیت میں قسمت آزمائیں گے آن و آمان کی موجودہ صورتحال پر غور چلیئے نیشنل ویکس کمیٹی کا اجلاس آج تلال وزیراعظم سے دارت کریں گے سیبل اور اسکری خیادت بھی شریک ہوگی انٹلیجنز اداروں کی سربراہان شرکہ کو بریفن دیں گے پاک امریکہ تجارت اور سمائل کاری کے لیے وزارتی اجلاس ترجمان امریکی محکمہ خارج انٹرپیس کہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے دیمان مضموط جاتی تعلقات ہیں تعلقات کو مزید فروغ دینے کیلئے کوشہ ہیں پاکستان میں توانائی ذریعالات اور نیگر شروعوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے